رب العالمین نے ہمیں جو قرآن جیسی کتاب دی ہے اس کتاب جیسی کوئی کتاب کائنات میں نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی دنیا میں کوئی کتاب ایسے نہیں جس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہو صرف ایک کتاب ہے کہ جس کو آپ پڑھتے رہیں بغیر سمجھے بھی تو اس کا بھی عجر ہے اور ایک حدیث مبارک ہے غالب نظرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے بڑے خوبصورت حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی کا ہمیں پتہ اس وقت چلے گا کہ جب ہم ان فرمان رسول پر عمل کریں گے تو عمل کے بعد ہماری زندگی میں خوبصورتی پھیلا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف جو پڑھتا ہے اللہ اسے دس نیکییں عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وزار فرماتے ہیں فرمایا کہ اگر تم الف لام مین پڑھوڑا تو تم سوچ رہے ہوگے کہ اس کی ایک حرف ہے اور اس کی دس نیکیوں بھی فرمایا نہیں یہ تین حرف ہیں تو اس ایک لفظ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو تیس نیکییں عطا فرماتا ہے دنیا میں بڑے بڑے مفکر بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے مسلے بڑے بڑے رفاہ مرس بڑی بڑی کتابیں ہیں لیکن جو کتاب اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اکدس پر نازل فرمائی ہے اس نازل فرمانے والے نے خود اعلان فرما دیا کہ اس سے بڑی کوئی کتاب میں نے انسانیت کو نہیں دی سب سے بڑی کتاب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کے جو اس سب سے بڑی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور یقیناً جو اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑتے ہیں وہ لوگ بھی پھر بڑے ہو جاتے ہیں میں گفتگو کو بڑی عام سطح پر رکھ کے آپ لوگوں کا جو قرآن سے ٹوٹا ہوا ایک رشتہ ہے ہم سب کا اس کو جوڑنا چاہتے ہیں دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو پڑو تو سواب سمجھو تو سواب عمل کرو تو زندگی میں انقلاب اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو نازل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اکدس پر نازل فرماتے ہوئے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر میں ذرا سا بھی ارتعاش پیدا نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقا